اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ 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 ور حیز میں شمار ہوں گے اور اس کا صحیح جواب تھا کہ دس دن یعنی کسی خاتون کو اگر پہلا حیز آئے اور وہ دس سے اوپر جتنے دن بھی گزرے خون نکلے تو پھر اس میں دس دن میکسیمم کیونکہ حیز کے دس دن ہے تو اس لیے دس دن شمار ہوں گے اور اس کے بعد جو ہوگا وہ استحاذہ قرار پائے گا اگلا سوال یہ تھا کہ ناہیدہ کی عادت جو ہے وہ سات دن کی تھی اور اس کو اب گیارہ دن حیز آیا تو کتنے دن استحاذہ کے ہوں گے اور یہ کافی امپورٹنٹ سوال بھی ہے اکثر خواتین اس قسم کے مسائل جو پوچھتی ہیں تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ یعنی جو انہوں نے صحیح جواب پہلے میں بتا دوں کہ ناہیدہ کی عادت جو ہے وہ سات دن حیز کی دی اب اسے اگر گیارہ دن حیز آیا تو کتنے دن استحاذہ کے شمار ہوں گے تو اس کا صحیح جواب تھا چار دن باز نے اس کو ایک دن لکھا کہ ایک دن ہوگا کیونکہ انہوں نے میکسیمم پیریٹ دس دن سوچا اور اس کے پلس ایک دن سوچا اس لئے انہوں نے اس کو ایک دن لکھا گیارہ دن اصل میں بات یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو جو ہے وہ پیریٹ پہلا ہوتا ہے یعنی سٹارٹنگ ہوتی ہے فرسٹ پیریٹ ہوتا ہے اس میں اگر دس دن سے جتنے اوپر جاتے ہیں تو کیونکہ میکسیمم جو ٹائم ہے عورت کے حیز کا تو وہ دس دن ہے اس لئے اس سے اوپر کو استحاذہ قرار دیں گے یعنی وہ اس سے جو اوپر جائے گا وہ دس دن سے زیادہ وہ استحاذہ ہوگا اور میکسیمم دس دن اس میں سے حیز کے جو ہے وہ تے کر لیے جائیں گے اب اگر کسی خاتون کی عادت جو ہے وہ سات دن کی ہے یعنی وہ سات دن حیز سے پاک ہوتی ہے اب اگر یہ سات سے اوپر دن جائیں گے اور یہ اوپر اگر دس سے زیادہ نکلے تو پھر اس میں دس سے مائنس نہیں کریں گے بلکہ اس کو سات سے دیکھیں گے کہ سات دن سے اوپر کیونکہ عادت سے اوپر جانا اور یہ دس یعنی میکسیمم ڈیز کو کروز کر جانا تو پھر اس میں دیکھی جائے گی کہ عادت کے اوپر کتنے دن کا ہے مثال کے طور پر اس کیس میں سمجھیں کہ ناہیدہ کو سات سال یعنی سات دن کے عادت تھی اب اگر اس کو سات دن سے زیادہ خون آیا اور یہ خون گیارہ دن تک رہا تو کیونکہ میکسیمم ٹائم دس ہوتا ہے اب یہ گیارہ رہا تو کیونکہ اس کی عادت سات دن تھی تو ہم سات دن سے گیارہ کے درمیان میں چار دن جو ہے وہ استحاضہ کے دیں گے اور اس کو سات دن کیونکہ اس کا پیرٹ ٹائم سات دن تھا تو اس لئے سات دن قرار پائیں گے ان دا کیس اگر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو سات دن کے علاوہ یعنی سات دن پیرٹ کے عادت تھی اب اس کو دو دن اوپر آئے تو کیا دو دن استحاضہ دیں گے تو ایسی صورت میں استحاظت دو دن کے اوپر نہیں دیں گے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹائمنگ تبدیل ہوتی ہے عادت بدل جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ آگے کے دو دن اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس کے عادت بدل گئی ایسا کیوں ہوگا پہلے کیس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ جو maximum time period ہے اس کا وہ دس دن ہے تو اگر دس دن کے اندر اندر رہتا ہے اور عادت تبدیل ہوتی ہے تو اس کو ہی کہا جائے گا چاہے وہ نو دن رہے دس دن رہے سات دن رہے چار دن رہے تو وہاں تک تو حیز ہوگا اس سے اوپر اگر جاتا ہے تو پھر اس کی دو صورتیں بنتی ہیں کہ اگر دس سے اوپر گیا اگر یہ پہلا معاملہ تھا تو جتنا اوپر گیا اس کو استحاظت دیں گے قرار دیں گے اور اگر یہ عادت سے زیادہ اوپر گیا اور دس سے اوپر پہنچا تو پھر اس کو دس سے یعنی عادت سے اوپر جتنا پہنچے گا وہ تمام دن کو استحاظت کرار دیں گے ابھی جیسے ناہیدہ کی عمر سات سال تھی اب اس کو گیارہ دن کا حیز رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سات سے اوپر جتنا رہا وہ سب استحاظت آئے کیونکہ اگر یہ حیز ہوتا تو یہ دس دن پہ رکنا چاہیے تھا کیونکہ اس کا maximum period دس دن ہوتا ہے دس دن سے اوپر گیا تو یہ کیا ہوا گیاروہ دن ہوا اب گیاروہ دن کو ایک دن کا استحاظت کیوں نہیں کہا کیونکہ اس کی عادت سات دن تھی سات دن کے بعد اس کو بیماری شمار کیا ہاں اگر ایسا ہوتا سات دن کے بعد ایک ہی دن آگیا آتا تو پھر اس کو ہم یہ کہتا ہے کہ اس کے عادت بدل گئی تو اکثر خواتین جو اس سوال میں ملجی ہوتی ہیں کہ پانچ دن میں عادت ہوتی ہے غیز نہیں آتا پھر حیز چھتے دن آتا ہے تو وہ پوچھتی ہیں کہ ہم پاک ہو گئے چھتے دن کیا کرنا چاہیے یا کسی کو چھ دن کے عادت ہوتی ہے غسل کرتی ہیں سات دن بھی حیز کا خون آتا ہے پھر وہ پوچھتی ہیں تو کیونکہ میکسیم پیریٹ دس دن ہے تو دس دن کے اندر وہ حیز ہی رہے گا اور اگر کسی کے عادت ایسی ہے کہ اس کو معلومی نہیں کبھی چار دن کبھی پانچ دن تو اب اگر استحاظہ کیسے قرار پائیں گے تو اس میں ہو گا یہ کہ جیسے کسی کو پانچ دن کے عادت تھی اگلے میں نے چھ دن کی ہوئی پھر اگلے میں نے چار دن کی ہوئی پھر اگلے میں نے آٹھ دن کی ہوئی اب یہ آٹھ کی چل رہی ہے اب اس سے اوپر بارہ تاریک تک حیز گیا تو آخری وقت کی جو عادت تھی بس اس کو کاؤنٹ کریں گے اور اس کے بعد اگر آٹھ کے بعد دس دن کے اندر ہی ہے کیونکہ میکسیم پیریٹ دس ہے تو وہ حیز ہے اور دس کے پار گیا تو عادت سے لے کر پار جانے تک کا جو درمیان ٹائم ہوگا ہم اس کو حیز کا یعنی استحازے کا نام دیں گے تو اس کو جو ہی اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت سارے مسائل خواتین کے زیادہ ہوتے ہیں کہ پاک ہو جاتی ہیں پانچ دن میں چھٹے دن میں بھی پھر حیز آتا ہے تو ایسا نہیں ہے چھے دن میں بھی اگر حیز آئے گا تو عادت تبدیل ہو سکتی ہے اور آج کا محول کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یا موسم کے حساب سے عادت تبدیل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے یا کوئی بہت زیادہ حیرت والی بات بھی نہیں ہے تو اس میں ایسا معاملہ ہو سکتا ہے اس کو خیال رکھیں اب اس کیس میں کہ جو ناہیدہ کی عادت تھی وہ تھی سات دن کی اب سات دن سے جب اوپر چار دن گیا تو کیونکہ میکسیمم پیریڈ کروز کر رہا تو عادت سے پورا ٹائم کا کاؤنٹ کر لیں گے اور اگر یہ میکسیمم پیریڈ دس دن تک رہتا دیکھے یہ سوال خواتین کے کلیئر ہوا ہوگا کہ کہاں سے کہاں عادت چینج ہوتی ہے اور کس طرح سے اگر غسل کے بعد دوبارہ خون آ جائے پانچ دن کے بعد تو چھٹے دن بھی حیز ہو سکتا ہے کیوں ہو سکتا ہے کیونکہ جب میکسیمم ٹائم اس کا دس دن ہے تو دس دن تک ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی دشواری نہیں کہ پانچ کے بعد چھے دن نہیں ہو سکتا ہے یا چھے کے بعد اگر جاتا ہے تو پھر اس میں دیکھنے والی بات ہے کہ اس کا یعنی کیا اس میں حکم لگے گا اگر دس سے کروس ہوتا ہے تو اگلی سوال یہ تھا کہ ناہیدہ کی بیٹی کی عمر جو ہے وہ آٹھ سال ہے اسے خون آیا تو اس خون کو کیا کہا جائے گا اس کا صحیح جواب ہے اس خون کو استحاضہ کہا جائے گا کیونکہ آٹھ سال کی عمر میں اگر خون آتا ہے تو اس کو نہیں کہیں گے کیونکہ اس کا جو ایج ابھی بتائی ہے پیچھے سوال میں تو وہ نو سال کی عمر بتائی ہے اس لئے آٹھ سال کی عمر کو تو اس کا صحیح جواب یہ تھا کہ اس کو استحاضہ کہا جائے گا اگلی سوال یہ ہے کہ جس طرح دو حیز کے درمیان پندرہ دن کا فاصلہ ہونا ضروری ہے تو اسی طرح ایک حیز اور ایک نفاس کے دوران کتنے دن کا فاصلہ ہونا ضروری ہے نفاس یعنی بچے کی ولادت کے وقت میں نکلنے والا خون اور حیز ان دونوں کے بیچ میں کتنا ٹائم پیرڈ ہونا چاہیے تو اس کا صحیح جواب تھا کہ پندرہ دن جس طرح سے دو حیز کے درمیان میں پندرہ دن کا وقت ہونا چاہیے ٹھیک ویسے ہی ایک حیز اور ایک نفاس کے دوران میں یعنی پندرہ دن کا گیپ ہونا چاہیے اگر پندرہ دن کا گیپ نہیں ہے تو پھر وہ استحاضہ ہوگا یعنی پھر اس کو حیز نہیں کہیں گے اگلا سوال تھا اس میں پوچھا گیا تھا کہ ناہیدہ کے جو نفاس کے دن ہیں وہ پندرہ تاریخ کو مکمل ہو ہے یعنی بچے کی ولادت کے بعد جو خون کا وقت چلتا ہے میکسیمم چالیس دن ہوتا میکسیمم تو کچھ بھی ہو سکتا لیکن میکسیمم چالیس دن ہوتا تو وہ جو ہے پندرہ یعنی وہ اس کا جو ٹائم ہے وہ پندرہ تاریخ کو پورا ہوا اب پچیس تاریخ کو پھر سے خون جاری ہو گئے تو اس خون پر کیا حکم لگے گا اور اس کا جواب تھا استحاذ یہ پچھلے سوال کو جو ہے وہ ریپرزنٹ کر رہا ہے یہ سوال کہ پندرہ دن یعنی پندرہ دن کو جو درمیانی ٹائم تھا پندرہ دن کا اس کو نفاس جو ہے وہ پندرہ دن میں مکمل ہوا پندرہ تاریخ کو تو اب اگلا حیز اور نفاس کے بیچ میں کتنے دن ہونے چاہیے تھے پندرہ دن تو اگر پندرہ کو مکمل ہو تو حیز آنا چاہیے تھے اس حساب سے تیس تاریخ کو لیکن حیز آیا بیچ میں پچیس تاریخ کو تو مطلب حیز دس دن کے بعد آیا تو حیز اور نفاس کے درمیان کتنے دن ہوئے دس دن اور ہونے چاہیے تھے پندرہ تو اس لیے اب نفاس کے بعد جو خون جاری ہوگا اس کو حیز نہیں گئیں بلکہ استحاذ کہیں گے کیونکہ ان کے بیچ میں پندرہ دن کا گے پایا جانا یہ ضروری تھا آخری سوال یہ ہے کہ ناہیدہ کو پانچ تاریخ کو حیز آنے کی آنے کا اندیشہ تھا لہذا اس نے چار تاریخ کی رات کو ہی اپنے پرائیویٹ پارٹ میں کپڑا رکھ لیا پانچ تاریخ حیز آیا مگر کپڑا لگے ہونے کی وجہ سے خون فرض سے باہر نہیں آیا اسی طرح وہ پانچ تاریخ تک بیٹ گئی اور وہ خون باہر نہیں آسکا اور اس کے بعد آٹھ تاریخ کو ناہیدہ نے جب کپڑا آٹا آیا تو پھر خون کپڑا ہٹنے کی باہر آیا تو کیونکہ اس کو پانچ تاریخ کو حیز آنے کا اندیشہ تھا اور اس کے عادت پانچ تاریخ ہوگی نہ ہی تک اب اس نے خون نہ آنے کی وجہ سے کپڑا رکھ لیا اب جب اس نے سات تاریخ بھی اسی طرح گزر گئی اب جو آٹھ تاریخ کو ہٹنے کے بعد خون جاری ہوا تو اس کو ہیز کا دن کب سے شمار کریں گے اس کے اپشن بہت سارے تھے چار پانچ چھے جو بھی اپشن رہے اس میں صحیح جواب تھا آٹھ تاریخ سے یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی وجہ سے جو ہے اگر خون روک دیا جائے تو ہیز کو شمار اس وقت سے کریں گے جب وہ خون فرض سے خارج ہو جائے اگر وہ داخل ہی رہا یعنی داخل فرض رہا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ہیز کا دن کاؤنٹ نہیں ہوگا ہیز کا دن اس وقت سے کاؤنٹ ہوتا ہے جب وہ خون باہر آجاتا ہے تو اگر کسی نے اپنے ذاتی فیل سے خون کو روکے رکھ اور کچھ دن تک آنے نہیں دیا تو جب وہ خون باہر آئے گا اس وقت سے ہیز کا دن شمار ہوگا جیسے اس سوال کے جواب میں اور اس case میں ناہیدہ کا جو ہیز کا دن کاؤنٹ ہوگا وہ ہوگا آٹھ تاری ٹھیک تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسائل خواتین سے ریلیٹڈ تھے آپ کو اس میں سیکھنے کو ملا ہوگا کچھ جاننے کو ملا ہوگا نئی باتیں پتا چلی ہوں گی خاص طور سے سوال نمبر جو ہے وہ شاید سات یا آٹھ یا نو کے حساب سے جاننے کو ملیں آنلائن اسلامی ٹیسٹ جو ہے مسائل شریع چینل پر ہوتا ہے اس کے اندر ہم ہر سٹڈے فیلحال سردیوں میں رات نو بجے ٹیسٹ لیتے ہیں آنلائن جس کے اندر عوام جو ہیں مرد حضرات یا خواتین جو بھی ہوں اس ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتے ہیں اور دسو ٹیسٹ میں ہائیسٹ مارکس لانے والے میل فس سیکن تھرڈ وینر فیمیل فس سیکن تھرڈ وینر کو انعام کی رقم دی جاتی ہے لہذا تمام سننی عوام سے یہ گزارش ہے کہ زیادہ سیادہ اس کو عوام الناس تک پہنچائیں اور تاکہ عوام جب تک سنا سیکھا وہ درست ہے یا نہیں اس کی ایک مرتبہ ویریفکیشن بھی ہو جاتی ہے تو اس میں جو سوال ہوتے ہیں وہ اکثر فقہی مسائل کے ہوتے ہیں لہذا سٹرڈے رات نو بجے ٹیسٹ ہوتا ہے دس نمبر کا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کے سب نمبر کاؤنٹ کر رکھیں پھر جب دس ٹیسٹ ہو جائیں تو ہنڈرڈ میں سے میکسیم کس آئیں گے تو زیادہ جاننے کے لئے آپ سرچ کریں سکندر وارسی آن لائن ٹیسٹ کیسے دیں آپ کو ایک ڈیٹیل کی ویڈیو مل جائے گی کون پارٹیسیپیٹ کر سکتا ہے مل جائے گی تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں